اسلام علیکم کراچی سے آزربائی جان کا سفر شروع ہو چکا ہے لہوڑ سے اس لیے نہیں گیا ہے ٹکٹ مہنگی تھی کراچی میں ایک گروپ جا رہا تھا اس کے ساتھ مجھے کافی سہولت کے ساتھ پچھتر ہزار میں ٹکٹ چار دن باقو کا پیکج بہت زبردستا آپ دیکھیں گے اس کے اندر کیا کچھ ہے اور بہت ساری چیزیں یہ تمام چیزیں آپ کو دکھائیں گے آگے چل کے ابھی ائرپورٹ پہنچ چکا ہوں فلائی دوبائی کی فلائٹ ہے چار پینٹالیس پہ دو بچ کے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں ٹائم تھوڑا ہے اندر چلتے ہیں اور آپ کو در اندر کے مناظر دکھاتے ہیں چیک ان بوڈنگ بغیرہ کر کے الحمدللہ بوڈنگ پاس مل گئے امیگریشن ہو گئی رش کافی تھا استمبول دوبائی دوبائی کے لیے تین فلائٹ ایمریٹس کی اتحاد کی اور پھر اس کے بات فلائی دوبائی کی اور دوہا کے لیے خطر ایرویش تھی تو رش کافی ہونے کی وجہ سے زیادہ ٹائم لگ گیا لیکن کراچی ایرپورٹ مجھے بڑا پسند آیا ہے ساپ ستھرا ہے اور سب سے اچھی بات یہاں پہ جو ایف آئیے کے لوگ بیٹھے ہیں سوٹڈ ہیں اچھے کوٹ پہنے اچھے کپڑے جو مجھے ہمیشہ کمی محسوس ہوتی ہے لہور ایرپورٹ جب واپس آتے ہیں میری خواہش ہوتی ہے کہ شرٹس تو اچھی پہنی ہوں تو کراچی ایرپورٹ بہت پسند آیا ہمیشہ ہی ایسا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے لمبا چوڑا اور ساپ ستھرا اور انٹرنیشنل لک بھی آتی ہے اس پہ یا استمبول پہ میں نے ایسے دیکھا تھا دبائی میں دیکھا اور ممالک کے ایرپورٹ پہ شلنکا میں دیکھا اس طرح تھا تو ابھی آگے چلتے ہیں جی اور کچھ ہے ادھر تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے فلائی دبائی سے جانا ہے دبائی اور دبائی میں پانچ گھنٹے سٹے ہے پھر آگے باقو کے لیے یہ ٹکٹ اور اس کے ساتھ یہ پیکج مجھے میں بتا چکا ہوں 75,000 میں ملا 3-4 دن رہوں گا ادھر باقو اور پھر آگے چلا جاؤں گا ایران کی جانے اور ایران سے رمضان سے پہلے ہی واپسی ہو جائے فلائی دبائی صبح 6 بجے دبائی ائرپورٹ پہ لینڈ کر چکی تھی پانچ گھنٹے ہمارا سٹے ہے اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے آگے باقو آزربائیجان کے لیے میرا ارادہ تھا کہ جیسے ہی لینڈ کروں گا تو تھوڑا سا گھومو پیروں گا ایک دو چیزیں لینی تھی تھوڑی سی بھوپ بھی لگ رہی تھی لیکن بھئی تین گھنٹے لگ گئے کام گڑتے ہوئے ارگ اردو نیوز کے لیے کام کیا آدل تنویر کے لیے کام کیا باقی چینلز کے لیے کام کیا آدل تنویر یہ جو ٹریول وید آدل کی جو ویڈیو ہے جو ٹرین سٹیشن والی وہ میں نے ادھر بیٹھ کے اپلوڈ کی دبائی ائرپورٹ کے اوپر جو ٹرین سٹیشن والی ویڈیو اگر آپ نے پچھلی دیکھی تو کام کیا اور اس کے بعد آپ مطمئن اگر یہ رہ جاتا ہے جن میں وہ کشک رہنی تھی کہ کام کر لوں کام کر لوں اب تھوڑا سا ٹائم ہے چلتے ہیں یہاں کا ائرپورٹ دیکھتے ہیں جو پہلے بھی دیکھا ہوئے لیکن بہت بڑا ہے جتنی بار آنگا کوئی نو کی نئی جگہ ہی دیکھتا رہوں گا آخر کار سبا گیارہ بجے ہمارے فلائٹ سے کونہ گھنٹا پہلے گیٹ اوپن ہو گئے اب بھی بورڈنگ کریں گے اور یہاں گیٹ نمبر فور پہ بورڈنگ ہو رہی میرے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا اگر کوئی کام نہ نہ ہوتا تو یہاں پہ ٹائم گزارنا بہت مشکل یہاں اچھی بات یہ ہے کہ نمبر بھی لکھا ہوئے جو فلائٹ ہے ہماری اس کے سارے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہ بھی باکو کے لیے بس میں بیٹھے اور پھر جہاں پھر جہاں چł 받ائیں پھر جہاں پھر جہاں نمبر جہاں لوگ ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ سے فلائٹ میں کھانا شیئر کرتا ہوں وہ اس فلائٹ کا نہیں شیئر کر سکا نہ کراچی سے دبائی اور نہ دبائی سے آزربائیجان کے لیے کیونکہ فلائی دبائی کا کھانا بہت ہی نامناسب تھا کوئی اتنا مزا نہیں آیا ریفینٹلی جو چیپ ائرلائنز ہوتی ہیں وہ اپنے بجٹ کو اسی چھوٹی چھوٹی سرویسز میں کور کرتی ہیں تو خیر الحمدللہ یہاں باکو ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ بہت ہی سنسان تھا بہت کم راش یہاں پہ ٹوریسٹری آتی ہوں گے ویسے کوئی اتنی زیادہ فلائٹس یہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی تقریباً تین گھنٹے کی فلائٹ کے بعد باکو پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ بڑا اس انسان تھا لگتا ہے اتنا زیادہ رش نہیں ہے باہر بھی اور اندر بھی امیگریشن ہو گئی امیگریشن پہ میں نے صرف پاسپورٹ دیا تھا تاکہ میں جان سکھوں گی اور کیا مانگتے ہیں تو پاسپورٹ کے بعد انہوں نے پی سی آر ٹیسٹ مانگا وہ میں نے اس پرنٹ فارم میں دے دیا اور پھر کہا ہے کہ ویکسینیشن سیٹیفٹیر تو ویکسینیشن سیٹیفٹیر اور پی سی آر ٹیسٹی اگر آپ کے موبائل میں بھی ہیں تو اکسیپٹیبل ہے باقی یہ ائرپورٹ دیکھئے الحمدللہ بہت ہی سموتھ یہاں پہ امیگریشن تھی اور جو اس کا ویزا پروسیس ہے وہ میں آپ کو انشاءالک ویڈیو میں بتا دوں گا ویزا بھی بہت آسان ہے آپ پانچ منٹ کے اندر فیل کریں گے ڈیٹا پیس پی کریں گے تقریباً کچھ پانتالیس سو پانچ ہزار کا ہے اور آپ کو بڑی آسانی سے ویزا مل جائے گا تین چار دن کے اندر آجاتا ہے ویزا نوشن اور امیگریشن بھی بہت کچھ آپ کا وہ پاسپورٹ نہیں دیکھا آپ کہاں سے ہو کیا سی انہیں کہاں سفر کیا بس دیکھا پیسی آر اور اس کے بعد مانگا انہوں نے ٹیسٹ جو ہے پیسی آر سیٹیفکیٹ اور ٹیسٹ دونوں مانگے ہیں اب بس جانے لیے ابھی بیگیج کلیکشن کے لیے یہاں پہ کھڑیں سستی ایرلائنز آپ کو کم بجٹ تو دیتی ہیں لیکن ہمیشہ پرابلم کرتی ہیں جیسے کہ آج یہ دیکھئے یہ دونوں ہک اس کی ٹوٹ چکی ہیں میں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے کہ کہیں میرا سامان تو چھوڑی نہیں ہو سامان پورا ہے لیکن بھوک بھولی ہے اور اس اندار سے ٹوٹی ہے جیسے کسی اچھا خاتہ اس پہ زور لگایا اور جلدی سے کھول لیں کے لیے آپ نے کلپ کے اندر یہ چھوٹا چی ویڈیو ایڈ کر رہا ہوں ایک انفرمیشن دینے کے لیے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ فری میں چلتا ہے باکو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا جو وائ فائی آئے گا وہ اس کو یوز کیجئے اور آپ کو فوراں سے سم لینے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ پہلا ائرپورٹا جہاں پہ امیگریشن پہ تمام خواتین تھی کوئی ایک بھی مرد نہیں تھا اور خواتین بھی حسین آئے ہیں تھی اچھے خاص سے تیار ہوکے خوبصورت اندار میں بیٹھی ہوئی ہیں تو ایکسپیرینس بہت اچھا ہونے والا کیونکہ ہمارے پاس چار دین ہے اور چار دین میں بہت زیادہ جگہوں پہ جانا ہے جو اس ٹیول کمپنی کی آئیچینلری ہے اس کے مطابق میں یہ آخری پہ بتاؤں گا میں ریکمینڈ کروں آپ کو یا نہ کروں جس کمپنی کے ساتھ میں کس کے ساتھ آئے وہ کیا نام ہے وہ انشاءاللہ پہ آپ کو بتاؤں گا ابھی یہاں سے سامان کلیکٹ کرنا اور اس کے بعد ہوتل جانا ہے اور پھر بھئیہ تھکاوٹ کافی ہوگی ہے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اور آپ کو مزید چیزوں کے مطالق بتائیں گے کرنسی وغیرہ یہیں دیکھ لوں گا جو بھی چینج کا ہوا وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جیسی 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 ائرپورٹ سے نگلتے ہی ایسی فیلنگ آئی جیسے آپ ٹریزر کو گرمیوں کے اندر کھول دیا جسی جیسی جیسی ایسی 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 منی یورپ جیسی یہ ہماری مرسلیز اور اس پہ ہم بیٹھیں گے ایک بچہ ہے ستائیس افراد ہے سو یہاں بھی مرسا ترخن ہے ترخن ہماری چار دن کے لیے گائیڈ ہوں گی ترخن پاکستان ہائی پاکستان تو آزربائی جان کے شہر باقو پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد جناب اگلے ویلوگز آپ کے سامنے آتے رہیں گے آپ سے ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ بہت ہی امیزن قسم کے سینز آزربائی جان کی خوبصورتی یہاں کا تھنڈا موسم اور اس کے کیا ہی کہنے یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے اگلی آنے والی ویڈیوز میں